بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیلنڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز اور میں ہوں رمشا شبیر شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیٹلائنز مزیراعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنانے پر اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں مزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے پنچگور نوشکی بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنائے قوم پوری حفاظت کرنے اور قربانیاں دینے والی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے پنچگور اور نوشکی میں دہشتگردوں کے حملے چار ملک دشمن جہنم میں واصل ایک جوان شہید بلوچستان میں دہشتگردوں نے نوشکی اور پنچگور میں سیکیورٹی فورسز کے کیمپو پر حملے کیے جوابی کاروائی میں چار ملک دشمن جہنم میں واصل ہو گئے جبکہ ایک جوان شہید ہو گیا وزیراعظم عمران خان آج سے چھائے فروری تا چین کا دورہ کریں گے کابینہ ارکان اور سرکاری افسران سمیت عالی سطح وفت ان کے ہمراہ ہوگا وزیراعظم ونٹر اولمپکس گیم کی افتتاہی تقریب پر بھی شرکت کریں گے جبکہ چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی وزیراعظم کے شیڈیول میں شامل ہیں ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی وزیراعظم امران خان کے دورہ چین سے سرمایہ کاری آئے گی وزیراعظم چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات ہوگی اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے وزیراعظم عمران خان کی توسا آمد پناہ گاہ کا دورہ سہولیات کا جائزہ لیا وزر اعلیٰ پنجاب عثمان بستان نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا وزر اعلیٰ پنجاب کی مازدور شخص کی امداد کے لیے جپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کو ہدایت آئی ایم ایف کا پاکستان کو ایک عرب ڈالر دینے کا فیصلہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کو چھٹی قسط کے تحت ایک عرب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ شوکتری نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ خوشی ہے کہ آئی ایم ایف نے چھٹی قسط کی منظوری دی دی آئی ایم ایف نے پاکستان کی لیے جاری پروگرام میں قسط منظور کی پاکستان کو چھٹی قسط کے تحت ایک عرب ڈالر فراہم کرے گا ملک میں کرونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی کرونا بارس سے مزید بیالی سفرات دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں میں پانس ہزار آٹھ سو تیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریہ سات پانچ فیصد ریکارڈ کی گئی جس کے بعد امباد کی تعداد انتیس ہزار تین سو بہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ بیالیس ہزار دو سو ترے سٹھ ہو گئی کراچی پولیس چیف کی زیر صدارت اجلاس دعا منگی کے مرکزی ملزم زہیب قریشی کی دوبارہ گرفتاری سے مطالق پیش رفت کا جائزہ پولیس چیف بولے ملزم کے فرار میں مدد کرنے والے اہلکاروں اور ذمہ داران کی خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا کہیں رمجن کہیں توفانی ہوایں پالائی علاقے برف سے ڈھک گئے پنجاب آزاد کشمیر اور خیبہ پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بارش مری نتیہ گلی تھنڈیانی ایوبیا اور کشمیر کے پہاڑوں پر برفتاری سندھ بلوشستان کے ساحل علاقوں میں آج بھی تیز ہواوں کی پیش گئی ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کرپشن کا میگا سکینجل بے نقاب آٹھ ملازمین گرفتار ملزموں نے مشینری اور دیگر سامان کی خریداری میں دو کروڑ دس لاکھ کی کرپشن کی مینجر آپریشن انوار الحق دیپٹی مینجر آپریشنز عثمان خرشید بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے نوے میچ میں لاہور کلندر نے پشاور ظلمی کا انتیس رن سے شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی پاکستان سوپر لیگ کا نوے میچ کراچی کے نیشنل سٹیڈیوم میں پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا گیا جس پہ ظلمی کی قیادت بہابریات جبکہ کلندر کی قیادت شاہین شافریدی نے کی اور کرونا کے ٹیسٹوں کی مطمئلی بارٹریوں نے اربعہ روپے کم آ لیے کچھ روپاؤں میں پڑھنے والی پی سی آر کچھ پر ہزاروں کا ٹیسٹ ہو رہا کرونا کی پی سی آر کی ایک کچھ کی قیمت سات روپے ہونے کا انکشاف ذرائع کے مطابق پاکستان میں آنے والی زیبین کی کچھ دو سو پچیس میں خرید جا رہی ہے ایرلائنز آپ نے جانیے اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنانے پر اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے پنچ گول نوشکی بلوچستان میں دہشتگرد حملے ناکام بنائے قوم ہمارے حفاظت کرنے اور قربانیاں دینے والے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشتگردوں نے بلوچستان میں پنچ گول اور نوشکی پر کیمپو پر حملے کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے پنچ گول اور نوشکی میں دہشتگردوں کے حملے چار ملک دشمن جہنمے واصل ایک جوان شہید بلوچستان میں دہشتگردوں نے نوشکی اور پنچ گول میں سیکیورٹی فورسز کے کمپو پر حملے کیے جوابی کاروائی میں چار ملک دشمن جہنمے واصل ہو گئے جبکہ ایک جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے بلوچستان میں پنچگور اور نوشکئی میں کیمپوں پر حملے کی کوشش کی نوشکئی میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جوابی کارروائی میں چار دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق پنچگور میں دہشت گردوں نے دو اطراف سے سیکیورٹی فورسز کیمپ میں داخلے کی کوشش کی فورسز کے بروقت رد عمل کی صورت میں دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا گیا آگے بڑھنے تو آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان آگ سے اچھائی فروری تک چین کا دورہ کریں گے کابینہ ارکان اور سرکاری افسران سمیت آلہ سطح وفد ان کے ہمراہ ہوگا وزیراعظم ونٹر اولمپکس کیمپ کی تدہی تقریب میں بھی شرکت کریں گے جبکہ چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی وزیراعظم کے شیڈیول میں شامل ہیں ملاقاتوں میں دو طرف تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کے دورے کے دوران قیادت علاقائی اور عالمی امور کا جائزہ لے گی چین پاکستان اقتصادی رہداری پر پیش رفت کے بارے میں بھی تفصیلی بات چیت ہوگی دورے کے دوران وزیراعظم متعدد ایم اور یوز اور معاہدوں پر دستخط کریں گے عمران خان پاک چین سے فارد تعلقات کے ستر سال مکمل ہونے پر تقریبات میں بھی شریک ہوں گے دوسری جانبے فاقی وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین سے سرمایہ کاری آئے گی وزیراعظم چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے جس میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات ہوگی اور تعلقات مزید مضبوط ہوں گے وفاقی وزیراعظم عمران خان آج آلہ سطح کے وقت کے حمرہ چین کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان کی چین کے صدر اور وزیراعظم سے الہدہ الہدہ ملاقاتوں کے علاوہ چین کے بڑے سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی تیہ ہیں اس دورہ کے بعد چین سے کئی کاروباری اور سنتی یونٹ پاکستان منتقل ہوں گے وزیراعظم عثمان بستار کی تونسہ آمد پناہ گاہ کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا وزیراعظم عثمان بستار نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ بیچ کر کھانا بکھایا وزیراعظم عثمان بستار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا پناہ گاہ کا منصوبہ اپنی مثال آپ ہے مسافروں کو قیام کی سہولت مہیا کرنا حکومت کی زماداری ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ پناہ گاہوں کے انتظامات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہا ہو آئی ایم ایف کا پاکستان کو ایک ارب ڈالر دینے کا فیصلہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کو چھٹی قسط کے تحت ایک ارب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ شوکتری نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ خوشی ہے آئی ایم ایف نے چھٹی قسط کی منظوری دے دی آئی ایم ایف نے پاکستان کیلئے جاری پروگرام میں قسط منظور کی پاکستان کو چھٹی قسط کے تحت ایک عرب ڈالر فراہم کرے گا حضر اطلاف فباہ چادری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا چھٹا نظرسانی بھوٹ مکمل کر لیا ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک عرب ڈالر کی قسط کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے معیشت کے استحکام اور اصلاحات کے عمل میں مدد ملے گی معامل خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے آئی ایم ایف کی قسط سے معیشت میں بہتری آئے گی اس کامیابی میں بلاول اور شہباز شریف کی خاموش حمایت کے شکر گزار ہیں بلاول اور شہباز شریف نے اپنے اپنے سینیٹرز کو غیر حاضر رکھا تاکہ بلپاس ہو ادھر ملک میں کرونا کے پھیلاو نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کرونا ویرس سے مزید 42 افراد دم توڑ گئے ہیں چوبیس گھنٹوں میں نئے مریض ریپوٹ ہوئے ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسز کی شرعہ نو آشاریہ سات پانچ فیسٹھ ریکارٹ کی گئی ہے جس کے بعد امباد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار تین سو بہتر ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چودہ لاکھ پیالیس ہزار دو سو ترے سٹھ ہو گئی نیشنل کبائلینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار آٹھ سو تیس نے کیسز ریپوٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ تیراسی ہزار سات سو نواسی سندھ میں پانچ لاکھ چھالیس ہزار ایک سو اکتالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستانویں ہزار نو سو سنتیس ولوچستان میں چونتیس ہزار پانس سو ستاون گلگت بلدستان میں دس ہزار سات سو ارسر اسلام آباد میں ایک لاکھ انتیس ہزار سات سو اٹھاون جبکہ ازاد کشمیر میں انتالیس ہزار تین سو بتیس کیسز ریپوٹ ہوئے دوسرے جانے کرونا کے ٹیسٹوں کی مطمئنی بارٹریوں نے اربوں روپے کما لیے کچھ روپاؤں میں پڑھنے والی پی سی آر کٹ پر ہزاروں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کرونا کی پی سی آر کی ایک کٹ کی قیمت سات روپے ہونے کا انکشاف ذرائع کے مطابق پاکستان میں آنے والی زیبین کی کٹس دو سو پچیس میں خریدی جا رہی ہے دو سو پچیس روپے کی کٹس میں بتیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیا جا سکتے ہیں ایک فرد کی نسبت سے ٹیسٹ کی کٹ میں قیمت سات آشاریا تین روپے بنتی ہے لاہور کے ڈسٹریبیوٹر نے اس کٹ کی قیمت چار سو ستر مقرر کی ہے چار سو ستر روپے والی کٹ کے اندر بتیس افراد کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں لاہوری مارکیٹ میں چار سو ستر روپے والی کٹ خریدی جا سکتی ہے نیجی لیبارٹری کی فی فرد کٹ چودہ اشاریا چھائے آٹھ روپے میں پڑتی ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون کے نوے میچ میں لاہور کلندر نے پشاور ظلمی کو انتیس رنگ سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی پاکستان سوپر لیگ کا نوہ میچ کراچی کے نیشنل سٹیٹیم میں پشاور ظلمی اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلا گیا جس میں ظلمی کی قیادت بہاب ریاض جبکہ کلندر کی قیادت شاہین شاہ آفریدی نے کی لاہور کلندر کی جانب سے عبداللہ شفیق اور فخر زمان نے اننگز کا آغاز کیا اور شورانوے رنز کے شراکتدارے قائم کی اسے دوران عبداللہ شفیق اکتالیس کے انفرادی سکور پر پاویلین لوٹے دوسرے آؤٹ میں ہونے ورے کھلاری فخر زمان تھے جو ایک سو چودہ رنز کے مجموعی سکور پر پاویلین لوٹے انہوں نے 38 گیندوں پر 6 چکو اور 6 چکو کی مدد سے 66 رنز کیننگز کھیلی لاہور کلندر کے 200 رنز کے حدف کے تعاقب میں پشاور ظلمی کی جانب سے بیٹنگ کا آغاز اچھا نہ ہو سکا کیونکہ حضرت اللہ ززائی پہلے ہی آور کی دوسری گیند پر بغیر کوئی رن بنائے شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے نوجوان فاس پاولر اور پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانس کی نمائندگی کرنے والے شاہ نواز دھانی نے کہا ہے کہ موقع ملا تو پاکستان کے وزیر خارجہ کی ذمہ داری اٹھاؤں گا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان سپر لیگ کی سماجے رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کیا سبھی ابھی کہتے ہیں کہ موسیلی ورڈ کب میں یہ ہو گیا ہے کہ شاہ نواز دانی ہمارے پاکستان ٹیم کے فارن منسٹر نے جس رہا میں نے اسکولینڈ پلیرانس کو کےک دیا تھا جس رہا میندر سنگھ دھونی کے ساتھ ملا راشد کان کے ساتھ ملا ملتا جو ٹیم آر دیتی ان کے ساتھ جاتا ملتا تھا تو بالکل اگر ایسی بات ہوئی تو ضرور انشاءاللہ پاکستان کا فارن منسٹر ضرور بنیگا میں جب بھی کر کے پیلتا ہوں چاہے وہ ڈو میسٹک ہو یا پی ایسل ہو یا پانسل پین کے لیے تو میں ہمیشہ اسی سمائل کے ساتھ کلتا ہوں ٹیپکٹر کے لائپ میں اب ڈاؤن ساتھے رہتے ہیں لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا میں اسی سمائل کے ساتھ کلوں کیونکہ میرے سمائل کو لوگ پرسند کرتے ہیں کہ وہاں پہ روموت ایراز وہاں پہ ہمارے سائٹ جو ٹیلیٹڈ بچے ہیں ان کو فیسلیٹڈ کرنے کے لیے میں نے اکیڈمی کھولنے کا پروگرام کیا ہے اور گراؤنڈ کھولنے کا ایسا وہ سوچا ہے انشاءاللہ ان کو فیسلیٹی دوں گا تاکہ وہ بھی میری طرح آگیا کے پر فارم کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں پی ایسل بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے اسی جنگستر کے لیے اور اسیسلی امرجنگ کے لیے اس لیے کیونکہ امرجنگ پلیرز کو ہر میچ میں اپنچوٹی ملنی ہے اور وہ اپنے تیلنٹ شو کرنے کے لیے ان کے لیے بڑا لیٹ فارم ہے پی ایسل اس کے بعد آپ کی انٹرنیشنل ٹیم میں سیلیکشن ہوتی ہے وہاں سے اس بار بھی سیلیبریشن ضرور نیا ہے دیکھنے کو ملے گا پرکٹ فینس کو اور انشاءاللہ وہ ضرور لائک کریں گے سیلیبریشن کو لیو سٹوڈیو سیف الوقت کے لیے اتنا مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز